بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عطیق گوندل فکس لینڈ کے پلیٹ فارم سے ایک دبا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موضوع ناظرین اسلام آباد راول پنڈی کے اندر پلوٹ حاصل کرنا اپنا گھر بنانا ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے چاہے وہ کراچی سے بلانگ کرتا ہے کوئٹا سے یا پنجاب کے کسی شہر سے جو سینٹرل اسلام آباد ہے وہ اس قدر مہنگا ہو چکا ہے کہ وہاں اب پلوٹ لینا عام انسان کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے پرائیسز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں ایک تو اسلام آباد جو ہے وہ کیپیٹل آب پاکستان ہے دوسرا اسلام آباد خوبصورت اس قدر ہے کہ لہاں پر ہر پاکستانی جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلام آباد راول پنڈی کے اندر اپنا پلوٹ حاصل کر سکے اسلام آباد شہر کے نزدیک ترین اگر ہم ہاؤزنگ پروجیکٹ کی بات کریں تو اس میں این او سی اپرویو جو لو کاسٹ ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے وہ کنگڈم ویلی سرے فیرست ہے کنگڈم ویلی تمام تر لیگل ریکوائرمنٹ سے کلیر ہے اس کی تمام تر این او سیز کلیر ہیں اس لیے اور اس کی پرائیسز اس قدر کم ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر خاص و عام کے لیے یہ ہارٹ فیورٹ کیک کے طور پر ہوتا ہے اگر ہم اس کی ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو یہ ایک تھوڑی نیگٹیو چیز ہے کیونکہ ہم ویڈیوز کے دوران جہاں پر ایک پروجیکٹ کی اچھائی آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی سچائی جو ہے اور اس کی جو ویک پوائنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ آپ مکمل رہنمائی حاصل کرنے کے بعد تمام تر انیلیسز کرنے کے بعد اس پلوٹ اس سوسائٹی کے اندر اپنا پلوٹ بک کروائیں تو ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ اس کی ایس کمپیر ٹو ادر پروجیکٹس کافی سلو ہے کافی دفعہ ہمیں ٹائم دیئے گے کہ فلان ٹائم پہ جو ہے وہ اس کی بیلٹنگ کی جائے گی فلان ٹائم پہ جو ہے وہ اس کا میپ جو ہے وہ ریویل کیا جائے گا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وعد وفا نہیں ہوتے جو کہ ہمارے لیے باعث شرمنگی ہوتی ہے کیونکہ ہم سوسائٹی کے بیعاف پہ ان کی رہنمائی کرتے ہوئے اور ان کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے ہم وہ انفرمیشن کلائنٹس تک پہنچاتے ہیں اور وہ پھر کلائنٹس بعد میں ہمارے ساتھ وہ رابطہ کرتا ہے اور جس سے ہمیں شرمنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ڈیویلپمنٹ اور بیلٹنگ کے حوالے سے کافی دفعہ جو ہے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کیا گیا لیکن اب تک وہ وعد وفا نہ ہوئے اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو پہلے یہ چکری انٹرچینج سے تقریباً پانچ سے چھے کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر تھا لیکن اب لینڈ کی خریداری کرتے ہوئے یہ موٹروے تک پہنچ چکے اب ان کا فرنڈ جو ہے وہ موٹروے کے سامنے ہے اور سرویس روڈ کے تھو ان کا نیا گیٹ بھی بنایا جائے گا جو چکری انٹرچینج کی طرف جائے گا پرائیسیز کی بات کریں تو اس کے پری لانچ پرائیسیز تھی پانچ لاکھ رپیا پانچ لاکھ پچتر ہزار پیا پھر اس کے بعد نو پچتر والا ریٹ آٹھ پچتر والا ریٹ تھا پھر نو پچتر والا ریٹ تھا اور اب بارہ لاکھ پینٹالیس ہزار رپے سے پانچ مرلہ کی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں اور جو لوگ بکنگ کروا چکے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ اپرچونٹیز اویلیپل ہیں وہ ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں کنگڈم ویلی کے اندر اس کے علاوہ فارم آوسز کے ہمارے پاس کافی اچھی اپرچونٹیز کنگڈم ویلی کے اندر مجود ہیں تو ایسی مزید انفارمیشن کے لیے آپ نیچے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور کنگڈم ویلی کے متعلق مزید انفارمیشن حاصل کریں یا اپنا پلوٹ بک کروائیں تو ایسی مزید انفارمیشن انفارمیشن سچائی پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو لازمی دیکھیں شکریہ